السلام علیکم کیسے ہیں سب ویورز آج جی پیٹی بنانے کے لئے میں نے بریڈ کے سلائسز کو لے لیا تھا اور اس کو جو ہے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لوں گے اس کے لئے جو ہے وہ بریڈ آپ کو جو ہے وہ شگر فری چاہیے ہوگے تو اس طرح سے میں نے سب بریڈ کو کٹ کر لیا ہے اور جو اس کے سائٹس کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی یوز کریں گے انگریڈینٹ فلنگ کے لئے جو چاہیے وہ کیمہ لیا ہے میں نے ساتھ کیلٹس لی ہیں ان کو چاپ کر لیا ہے ان کو بھی چاپ کر لیا ہے ان کو بھی چاپ کر لیا اوملیٹ کی سکوئرز میں گرین چلی اور ٹمیٹوز کو بھی چاپ کر لوں گے اور اس میں جو ہے وہ ہرپز میں جو جائے گا روز میری تھائم یوز کروں گے مسترڈ پیسٹ ایڈ کروں گے وسترش سوچ جائے گا چلی سوچ جائے گا تو اور ساتھ میں بلیک پیپر اور ریڈ چلیز وہ بھی میں آگے ویڈیو میں ایڈ کروں گے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سارا پروسس دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں بلیک پیپر اور کرش ریڈ چلیز کو ایڈ کر رہی ہوں انگین کو میں نے گولڈن براؤن انگین کو جو ہے وہ میں نے گولڈن براؤن کر لیا تھا بریڈ کی جو کورنر جو تھے اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اس کو اسے روسٹ کر لیا تھا اب میں اس کو جی گرینڈر میں ڈال کے بریڈ کرمز ہوم میٹ بنا لوں گی یہ بہت فریش رہیں گے اس کو میں یوز کروں گی اس کی کوٹنگ میں اس کے علاوہ آپ سب کی آسانی کے لیے میں نے جو سارے سوسجز تھے وہ میں نے اس طرح سے ایک پیسٹ بنا لیا تھا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کرنے جتنے آپ کو چاہیے اور تو یہاں پہ جی میں تھوڑا جل جلدی کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے افتاری کے لیے پیٹی بنانے ہے تو میں نے جلدی سے جی کیمہ ایڈ کر دیا تھا اب جی کیمہ جب اچھی طرح سے بن جائے اور اتنا تھوڑا پانی اس میں رائے جائے تو پھر اس ٹیچ پہ آپ نے اس میں کیرٹ ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں جی اس کو اچھی طرح سے بھون لے کیرٹ ایڈ کر کے جب اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر جو وہ ساؤس جو تھے سارے جن کا میں نے پیسٹ بنایا دھابز بھی وغیرہ سب اس میں ایڈ کر دی جیے گا اور اس کو ساؤس کا جو ہے وہ ساؤس اینڈ پہ ایڈ کرنی ہے تو یہ اس طرح کی کنسسٹینسی میں آ جائے گا میں نے بوائل پروٹیٹو ایڈ کیا کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہے یہ آپشنل ہے تو اس طرح جو آپ کی جو ہے نا بریڈ کے جو سرکلز آپ نے کٹ کے تھے ایک ایک پیٹی لینا ہے اس کے اندر اس طرح سے اپنی فیلنگ کو رکھنا ہے اور دوسرا پیٹی سے اس کو کور کر کے اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں تھاکہ جو ہماری فیلنگ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ابزرب ہو جائے کوئی بھی باہر نہ لی کو اس کے بعد ہی میں نے انڈے دو انڈے پھینٹ لیے تھے اور اس ساؤس بریڈ کرمز جو میں نے بنایا تھے وہ لیے ہیں تو اچھی طرح سے جو ہے میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں انڈوں میں اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے فرائی کروں گی تو یہ جی بڑے مزے کے کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں اس کی کوٹنگ اگر اچھی طرح سے ہو جائے گی بریڈ کرمز ہومیٹ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ فریش بھی ہوتے ہیں اور بڑے کرنچی بھی رہتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں فرائی کر رہی ہوں تو ٹیسٹ میں یہ بلکل سوپر ہے آپ بھی اس کو ہر طرف سے کوٹ کر لیجے کا تک اس کی فلنگ باہر سے نہ نکلے اور سائیڈز پہ بھی اچھے طرح سے بریڈ جو بریڈ کرمز تھے ان کو کوٹ کر کے جو ہے میں اس کو لو فلیم پہ اس کو فرائی کروں گی دونے سائیڈز اچھے سے فرائی کر لیں پہلے براؤن ہونے تک اس کو اچھے سے فرائی کر لیں تو یہ جی میرے پیٹی تیار ہیں کلر اس کا زیادہ ڈارک نہیں کرنا میڈیم اس کا کلر رکھنا ہے براؤن شیپ میں آ جائیں تو یہ اب کی افتار ٹیبل کا ایک بڑا اچھا مین جو آپ کا جو ایک ریڈی ہے مین کانے میں بھی اس کا ٹیس بہت ہی مزے دار ہوگا ڈیفرنٹ سا سنیک ہوگا اور پوری آپ کی افتار ٹیبل پہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ سنیک کا اضافہ ہو جائے گا اور آپ اس کو انجوائی کریں گا تو ویڈیو کو لائک موسیقی نیک س sings ٹیبل J موسیقی موسیقی